اسلام علیکم پورے پورے تقریباً ایک سال باز ولوگ بنا رہا ہوں اور اب آیا ہوں یہاں پر آپ میرے لفٹ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اپٹو واد سیٹی ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں سربن ٹاپ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ سربن ٹاپ سے اپٹو واد سیٹی کا نظارہ کیسے ہوتا ہے ویسے یہاں پر اپٹو واد کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ 92-95% لوگ یہاں پر نہیں آئے ہوں گے لیکن یہاں سے اپٹو واد سیٹی کا نظارہ بہت ہی زبادہ دس قسم کا نظارہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ بلکل خوش ہو جائیں گے بہت پیاری جگہ ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپٹو واد کی پوری آبادی نظار آتی ہیں اور یہاں سے اب ہم اوپر جائیں گے اوپر سربن ٹاپ پر اور آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اپٹو واد سیٹی کے شاندار نظارے آپ لوگ انجوائی کریں گے یہاں پر اوپر آپ گاؤں دیکھیں گے گھر دیکھیں گے بہت مزی کی ویوی آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا تو لیٹس گو اچھا میں سلٹ سے تقریباً تین کلومیٹر اوپر آ چکا ہوں سربن ٹاپ کی طرف یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں سے آپ اپٹو واد سیٹی کا بہت ہی شاندار قسم کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں آپ کوئی ایک روڈ ملتا ہے جو نیچے شوحلبانی کی طرف جاتا ہے آپ سربن ٹاپ آ سکتے ہیں دو راستوں سے ایک سلٹ سے رستہ آتا ہے اور ایک شوحلبانی والی سیٹ سے آتا ہے جو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پاڑی بھی نظر سامنے آتی ہیں جہاں پر لکھا ہے غازی آشہی اور ہوم آف بلوچ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور وہاں سے ہم اوپر جائیں گے یہاں سے سربن ٹاپ کافی اوپر ہے اور وہاں کے شاندار نظارے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن فیلال فیلال یہاں سے آپ پیپٹو باز سیٹی کا نظارہ چیک کریں ہم نے جانا ہے وہاں اوپر وہ کمے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے وہ ہے سربن ٹاپ وہاں سے بھی ہم آگے کی طرف جائیں گے اور وہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ہیویلیا کا نظارہ وہاں سے ہوتا ہے ہیویلیا کا نظارہ اور یہ سیڈ ہیوٹو باز سیٹی کا نظارہ یہ ہیوٹو باز سیٹی دیکھ سکتے ہیں آپ پلکل کلیر نظر آتا ہے اچھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے شرٹ کیوں ویڈ سے بلیک ہوگی اور کیوں چینج ہوگی اصل میں یہ کہ میں بلوگ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیکچرز بھی بنا رہا ہوں کیونکہ اس کیلئے پھر شرٹ کو زہری واپر چینج کرنا پڑتا ہے توڑا سا کیونکہ آپ اگر اتنی پیاری جگہ آتے ہیں اتنی میند کرتے ہیں اتنی آئٹ پر آتے ہیں اور پھر وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ شرٹ میں سے ڈیفرنٹ کسیم سے پیکچرز لینی ہی چاہیے جیسے یہاں پر اوپر آتے ہیں تو یہاں پر جو گھر بنے ہیں جو گاؤں ہیں اس کا نام ہے نکرکی یہاں پر قیت بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے لوگوں نے یہ مکیو گائی بھی ہے اور بہت ہی گرین ری ہے یہاں پر یہاں پر گھر بھی بنے ہیں لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں مٹی کے گھر بنے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں لوگ یہاں پر بنا دیتے ہیں زیاتر آبادی یہاں پر کچھی ہیں پکی بھی بنی ہوئے آگے جا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی اور یہاں پر ماشاءاللہ بجلی بھی یہاں پر ہیں اویلے بہلے روڑ بھی یہاں پر کچھ پکے ہیں کچھ کچھ ہیں لیکن آپ پر پاسکر بائک ہے آپ پاسکتے ہیں آسانی سے گاڑی ہیں پھر بھی آسکتے ہیں لیکن بائک کا اپنا ہی مزہ ہے مکہیوں کی بیچوں بیچ میں سے اب اوپر کی طرف جا رہا ہوں اور ہم کافی آئٹ پر آ چکے ہیں بہت پیارا رستہ ہیں آپ یہ لیکھ سکتے ہیں مکہی لگی بھی ہے گرینری گرینری ہے یقین معنی آپ کو لائف میں ایک مردہ بات یہ آنا چاہیے میرے اپٹو باز میں پہرہ سال ہوگی چودہ پہرہ سال میں چودہ پہرہ سال میں میں پورے کا پورا اپٹو باز دیکھا ہے گاؤں بھی دیکھا ہے اچھا یہ لیکھا ہے جی سروے مارک سربن ایچ ایس تو یہ پورے اپٹو باز کا سب سے ہائیسٹ پانٹ ہے یہ سربن چوٹی کی سب سے ہائیسٹ جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگوں نے مکیو گائی ہوئی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ اس سے اوپر ہائیسٹ جگہ اور اپٹو باز میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے وہ میرا انجانی اور مشپوری ٹاپ کو چھوڑ کے وہ سامنے میرا انجانی نظر آتا ہے لیکن وہ سیٹی سے باہر ہے سیٹی کے اندر ہی میں بات کر رہا ہوں یہ پورے کا پورے اپٹو باز سیٹی یہ سامنے سے نظر آتا ہے میں بالکل سربن ٹاپ کے بالکل ہائیسٹ پانٹ پر موجود ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ سارے کا سارا حویلیا سیٹی ہیں وہاں پر میں اگر زوم کر سکوں یہ آپ دیکھیں وہ سامنے ہری پور ہے یہ سامنے تربلا ڈیم نظر آتا ہے یہ پانی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پانوں کے بیچوں بیچ اور یہ سامنے گاؤں ہیں نگر کی گاؤں یہ مکان بنی ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر آپ گرین ری دیکھ سکتے ہیں اور اس سیڈ میں آ جاتا ہوں سامنے اور یہ ہے ہمارا پیار اپٹو باز پورے کا پورے اپٹو باز شہر یہاں سے نظر آتا ہے یہاں پاتے ہیں تو یہاں پر ایک غار ہے جو کہ یہاں کے جو پکامی لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہیں کہ یہاں کے اس جگہ پر ہیں ویسے ہم ڈونٹے ڈونٹے آئے ہیں ہمیں بھی راستے کا پتہ نہیں تھا لیکن یہ ہے بڑا مشکل راستہ ہے اس کا اندر جانے کا میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ غار کا راستہ ہے اندر جانے کی ہم کوشش کریں گے یہاں سے لیٹ کے جانا پڑتا ہے اور آگے پھر راستہ کھلا ہے ایسے کپڑے ہمیں گنڈے کرنے پڑیں گے لیکن کیا کریں یہ آر کے اندر ہم آ چکے ہیں پانی میٹے پک رہا ہے اوپر سے کھلا آئیزی آ جاؤ دوسرا دوست یہ آ رہا ہے ویسے ویلوگ کے لاسٹ میں اس کو دکھا رہا ہوں دکھایا ہے نہیں اس کو میں نے کافی کھلی جگہ ہے ایسے یہ پانی آ رہا ہے اوپر سے اور سلپ نہیں ہونا کوشش کریں گے ہم کی سلپ نہ ہو آگے سے شاید بند ہے لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ کسی نے بلاسٹنگ کی ہے اس کو بند کی ہے کیونکہ کچھ لوگ آئیتے ہیں اس کی قدائی گھر میں آگے سے بند ہے لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم یہاں آئیں اس کو دیکھیں اور آج آ چکے ہیں ایسے یہ جگہ کافی کھلی ہے ٹرنڈی یہ لوگوں نے ایسے یہاں پر اپنے نام شام بھی لکھے ہیں یہ پندرہ تین دو آزار انیس یہ لیکن ایسے یہ پتر ہیں چمکیلہ سا سنا تھا کہ لوگ آئے تھے سونے کی تلاش میں یہاں پر جن لوگوں کو پتا ہوں مقامی لوگ ہوگئے ہیں دوسری لوگ ہیں جن جن کو پتا چلتا رہا ہے جیسے کہ ویوڈیو کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے چمکیلہ سا پتر ہیں سنا تھا کہ لوگ آئے تھے کو دائی کی تھی پھر کچھ لوگوں نے بلاسٹ کیا تھا اس کو بند کیا تھا یہاں سے پانی آ رہا ہے لیکن ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم بھی جائیں ہم دیکھیں کم اس کم اس جہا کو یہ تنگ سا راستہ ہے آپ لیڈ کی یہاں سے آ سکتے لیکن مسئلہ نہیں ہے پس اب نکلتے ہیں یہاں سے باہر موسیقی 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 امید کرتا ہوں لوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میں نے بھرپور کوشش کی میں آپ لوگ کے لئے ایک اچھے سا اچھا کانٹنٹ بنا سکوں اور آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکیں تو بس اب آپ جا رہے ہیں اپنے گھر تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور کسی نئے لوگ میں کسی اور جگہ اپنے پیارے اپٹو بات سے تب تب کے لئے اپنا حیاد رکھئے گا اللہ حافظ